باگ لانگے خان لائبریری ہے بہت قدیمی لائبریری ہے شاہ جہاں نے اس کو بنوایا تھا ایسے محسوس ہوتے جیسے ہم کسی لائبریری میں نہیں کسی بیڈنگ میں نہیں کسی کھنڈر میں بیٹے ہوئے ہیں کسی بھی لمحے یہ بیڈنگ نیچے نہ آ جائے سکھوں کے حوالے سے ہندووں کے حوالے سے سن سکڑت کے حوالے سے مختلف کتابیں یہاں پہ ہر علم سے ریلیٹی کتابیں ہیں پور سکون محول ہے ارام سے بندہ یہاں پہ پڑھ سکتا ہے میرے نام ساجد بزدار ہے اور میں یہاں پہ تقریباً کوئی آر دس سال سے یہاں پہ آ رہا ہوں باگ لانگے خان لائبریری ہے بہت قدیمی لائبریری ہے تقریباً سولہ سو سمٹنگ میں شاہ جہاں نے اس کو بنوایا تھا اور پھر اٹھارہ سو سمٹنگ میں دوبارہ انگریزوں نے تھوڑی بہت اس کی ریمنیشن کروائی تھی اس کے بعد سے کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اس کی خستہ حالی دیکھ لیں اس بیلڈنگ کی دیواریں دیکھ لیں چھت دیکھ لیں تو اس کو دیکھنے کے بعد ایسے ایسے محسوس ہوتے جیسے ہم کسی لائبریری میں نہیں کسی بیلڈنگ میں نہیں کسی کھنڈر میں بیٹھے ہوئے ہیں کھنڈرات کا یہ مطلب ایک منظر پیش کرتا ہے تو اگر اس لائبریری کی کتابوں کے حوالے سے دیکھے جائے بہت پرانی پرانی قدیم کتابیں پڑی ہوئی ہیں صرف نہ صرف پاکستان کی مختلف زبانوں کی یہاں پہ کتابیں پڑی ہوئی ہیں یہاں تک کہ سکھوں کے حوالے سے ہندووں کے حوالے سے سن سکڑت کے حوالے سے مختلف کتابیں جو ہے نا یہاں پہ ہر علم سے ریلیٹی جو ہے نا یہاں پہ کتابیں ہیں آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو لوگ جو ہے نا کتابوں کی طرح بہت کم توجہ رکھتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ آکے دیکھیں تو یہاں پہ ایک کتابوں کا جو ہے نا ایک بہت نایاب زخیرہ جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہے پر سکون محول ہے یہاں پہ ارام سے بندہ یہاں پہ پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ آکے ایک دلی سکون تو ملتا ہے لیکن اگر اس بیلڈنگ کو دیکھا جائے تو بیلڈنگ کو دیکھنے کے بعد یقین کرے کہ بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ بھی کسی بھی لمحے جو ہے نا یہ بیلڈنگ نیچے نہ آ جائے گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ کائنلی اس کو جو ہے نا دیکھیں اور اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک ادام جو ہے نا وہ اٹھائیں